فَلَبَكِ الْفِرِّقُوا آلی مَنْ يَخَافَ وَعَیْ مَنْ يَخَاعًا انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاحَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اولائی کا یرجونہ رحمت اللہ ہے یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یا سالونہ کاند الخمر والمیسر اور یا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے ہیں پوچھتے ہیں قُلْ فِيهِمَا عِسْمُ الْقَبِيرُمْ وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ اے نبی کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا عَقْبَرُمِنْ نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہوا ہے وَيَسَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ یہ پہلا حکم ہے چلاب اور جوئے کے بارے میں پھر سورہ نساء میں کچھ اور سختی آئے گی پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آئے گا اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں قُلِ الْعَفُمْ کیا خرچ کریں وہ پوچھ رہے ہیں مَادَا يُنْفِقُونَ کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفُمْ کہہ دو کہ جو ضرور سے زائد ہو وہ دے دیں اللہ کے راستے میں قَذَالِكَ يُبَيُنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی نشانیاں وعدے فرماتا ہے اللہ اللہ کم تتفک کرون تاکہ تم غور و فکر کرو فِي الدنیا والآخرہ دنیا والآخرت میں وَيَسْحَرُونَ كَانْزِرْ يَتَامَا اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ اصلاحُ الْحَمْ خَيْرُ کہہ دو کہ ان کی اصلاح بہت بہت خیر ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ لیکن اگر تم خرچ کو اکٹھا کر لو یعنی کوئی یتیم آپ کی کسٹڈی میں ہے اور آپ کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم اپنا حساب کتاب علیدہ چلا سکو اور تم ان کا جو بزنس ہے اس کو رن کرتے ہو تو اکٹھا کر لو تو بھی حرج نہیں ہے قُلْ اصلاحُ الْحُمْ خَيْرُ کہہ دو کہ ان کی بھلائی میں جو ہو وہی بہتر ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم اکٹھا کر لو تو تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈالتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُومِنَّا اور مشرک عورتوں سے نکار نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَمَا تُمْ مُمِنَتُنْ خَيْرُمْ مِمُشْرِقَاتِ کوئی مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے آزاد عورت سے وَلَا تُمْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اب یہ باب احفیال سے آگیا کہ مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو حتی يُومِنُو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُمِنْ خَيْرُمْ مِمُشْرِقِينَ اور کوئی مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے وَلَا تَمْكِهُ الْمُشْرِقِ کُتنا ہی اچھا لگے یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں وَاللَّهُ يَدُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اور اللہ تعالی تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے وَيُبَيُنُوا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لئے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ تم ودا کے وہ نصیت حاصل کریں وَيَسْحَلُونَا قَانِ الْمَحِيدِ حیث کہتے ہیں جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں مخصوص انہیں حیث کہتے ہیں عربی میں اور یہ آپ سے عورتوں کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ آزَن کہتو کہ وہ گندگی ہے فَاتَذِلُ النِّسَعَ مِنْ فِي الْمَحِيدِ سو الگ رہو عورتوں سے ان ایام میں یعنی ان سے مقاربت نہیں ہو سکتی لیکن الگ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ کا پکایا ہوا کھایا نہیں جا سکتا یا ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی صرف ان کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَدْهُرْنَا ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَائِضَةَ تَطَحَرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّا تو ان کے پاس آؤ مِنْ حَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اس طریقے سے جیسے اللہ نے اجازت دیا ہے تمہیں حکم دیا ہے تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو تمہاری بینیاں تمہارے لئے کھیتی کی مانند ہیں جیسے کھیتی میں انسان پروڈیوز حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے تو عورتوں کے پاس بھی اولاد حاصل کرنے کے لئے ہی جانا چاہیے فَاتُوْهَرْسَكُمْ أَنَّاسِيْتُمْ بس تم آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو یعنی البتہ جو حرام راستہ ہے وہ allowed نہیں ہے جو بھی productive راستہ ہے اس کو جیسے مرضی تم استعمال کرو لیکن حرام راستے پر نہ جاؤ وَقَدِّمُواْ لِيَا نْفُسِكُمْ اور آگے کی تدبیر کرو اپنے لئے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور یاد رکھو کہ تم اس سے جا ملنے والے ہو وَشْرِ الْمُمِنِينَ اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو وَلَا تَجَعْلُ اللَّهَ اُرْضَتَ لِيَا ایمَانِكُمْ اور مت بناو اللہ کے نام کو ہیلا اپنی قسموں کے لئے انتبرو کہ تم نیکی نہ کرنے پر قسم کھالو وَتَتَّقُوهُ اور پریزگاری کے کام نہ کرنے پر قسم کھالو وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاس اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے پر قسم کھالو وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيم اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے لَا يُعَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي اَیمَانِكُمْ اللہ تعالی تمہارا معافضہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں جو تمہاری زبان پر چڑی ہوئی ہیں اللہ قسم ایمان نال اس پر کوئی معافضہ نہیں ہے وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں وہ تمہارا معافضہ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم شعور سے کھاؤ گے وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم اللہ تعالی بخشنے والا بردبار ہے لِلَّذِينَ يُعْرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتَ عَشْرٍ اور جو لوگ قسم کھالیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی ان کے لئے چار مہینوں کی مولت ہے اگر چار مہینوں کے اندر وہ اپنے قسم نہیں توڑیں گے اس پر کفارہ ادا نہیں کریں گے تو پھر طلاقِ بائن واقع ہو جائے گی یہ مراد ہے اس سے فَإِنْ فَاؤُوُ پھر اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ عَظَمُتْ طَلَاقَ لیکن اگر وہ طلاق کا عظم کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ تو اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِعَنْفُسِهِنَّ سَلَا 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 قُرُوِن اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو دوسرا نکاح کرنے سے سلَا سَلَا سَلَا قُرُوِن تین حیز تک وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور نہیں ہے جائز ان کے لئے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ تعالی نے ان کے پیٹوں میں پیدا فرمائی ہو یہ تین مہینے اس لئے رکھے گئے ہیں کہ اگر اس عورت کو کوئی حمل ہو اپنے شوہر سے تو وہ ظاہر ہو جائے اور اگر ظاہر ہو جائے اس کا پتا تو عورت ہی کچھ چلے گا نا تو پھر اسے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں اس کو اس کا اعلان کرنا ہوگا اب اس کی عدد جو ہے وہ دیلیوری ہوگی خواہ وہ اگلے دن ہو جائے اور خواہ اس کو آٹھ ماہ نو ماہ لگ جائیں اگر وہ واقعی اللہ اور آخر پر ایمان رکھتی ہیں اب رجوع کرنا ان کو واپس اپنی زوجیت میں لانا اس کا حق زیادہ حق کس کو ہے ان کے شوہروں کو ہے اس معاملے میں اگر ان کے شوہر اصلاح چاہتے ہوں وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ جو شہادت کے سسنے میں لام اور علاقہ بتایا تھا یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں لَهُنَّ ان کے لئے ہے مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسے ان کے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں بِالْمَعْرُوفِ معروف طریقے سے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ وَالْلَىٰ تَعْلَىٰ بَالَدَسْ حِقْمَتْ وَالَا ہے اب طلاق و مردہ آنے یہ طلاق جو ہے بنیادی طور پر تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے طلاق رجعی یہ طلاق کیا ہے دو طلاقوں تک مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے یعنی طلاق رجعی میں اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے کہ وہ عدد پوری ہونے کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لے بیوی کی طرف تو پھر وہ بیوی جو ہے اس کی بیوی رہتی ہے لیکن طلاق رجعی کا اختیار مرد کے پاس ہے عورت کے پاس نہیں دوسری ہوتی ہے طلاق بائن جیسا کبھی ذکر آیا تھا نا کہ علا کیا اور چار ماچ گزر گئے تو وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اسی عورت کے ساتھ لیکن دوبارہ نکاح کا مطلب کیا ہے کہ پھر عورت کی بھی اجازت شامل ہو جائے گی جیسے عام نکاح میں ہوتا ہے کہ عورت سے اجازت حاصل کی جاتی ہے اور پھر مرد کو جو نکاح خواہ ہے وہ پیشکش کرتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلان منتے فلان سے کیا تم نے قبول کیا تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا تو عورت کا بھی کنسنٹ شامل ہو گیا تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے تیسری ہے طلاق مغلص کہ جب کوئی شخص تین طلاقیں دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو پھر دوبارہ اب وہ اس عورت کو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا وہ بیوی بھی تیار ہو جائے کہ کوئی میں بھی تیار ہوں پھر بھی ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لے اور پھر with his choice وہ اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان نئے سورے سے نکاح ہوتا ہے اس کو طلاق مغلص کہتے ہیں اس میں جو اختلاف ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طلاق کے حکم آپ نے دیئے ہیں کہ تین طلاقیں تہیں تو آپ نے ایک کا بھی حکم لگایا ہے اور تین کا بھی حکم لگایا ہے تو جب خلافت راشتہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ جو بھی تین طلاقیں دیتا ہے جب اسے پوچھا جاتا وہ کہتا ہے میری مراد تو ایک تھی تو انہوں نے یہ شورہ جو اپنی تھی ان کی اس میں یہ ایشو رکھا کہ لوگ جو ہیں اس کو عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو شورہ کے جو تمام مرکان تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس کو ایرگری کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس لیے کہ ان پر وہی آتی تھی اب ہمارے اوپر جو ہے ان کے وحی نہیں آتی تو ہم یہ جان نہیں سکتے کہ اس کا مطلب کیا تھا لہذا اب ایک سٹنگ میں اگر کوئی تین طلاقیں دے گا تو وہ تین ہی شمار ہوگی اب کیونکہ امت نے اس پر ایگری کر لیا اس کو اجماع امت کہتے ہیں تو ہمارے جو سارے فقہہ ہیں یعنی امام بنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام محمد بن نحمبل یہاں تک کہ امام بخالی رحمت اللہ علیہ بھی اس پر متفق ہیں کہ تین طلاقیں اگر ایک نشط میں دی جائیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی صرف جو ساتھمی صدی حجری میں آئے ہیں امام بخالی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے یعنی علمی میدان کی ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی صحیح بھی تھے انہوں نے اختلاف کیا اس سے انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول کے دور میں تھا ویسا ہی ہونا چاہیے لیکن ایک آدمی بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے تین دھوہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں فلان بن فلان اپنی بیوی فلان بنت فلان کو طلاق دیتا ہوں میں طلاق دیتا ہوں اس میں شکت بھی رہ جاتا ہے تو رہ جائے ورنہ شکت تو باقی کو جی دیتا اگر تو کہتا ہے میں تین طلاقیں دیتا ہوں پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ تین طلاقیں ہیں لفظ تین استعمال کیا ہے تو مراد ایک ہو سکتی ہے لیکن جو بتائین کے ساتھ کہتا ہے میں انطلاق دیتا ہوں میں انطلاق دیتا ہوں میں انطلاق دیتا ہوں لیکن بھارا وہ بڑوں کی باتیں ہیں تو میں چھوٹا ہوں اس میں میں کوئی رائے نہیں رکھتا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام ونیفہ امام مالک امام محمد بن نحمبل اور امام شافی اور امام بخاری وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس پر تین ہی کا فتوہ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن بھارا ہم لوگ جو ہیں ویسے ہنفی ہوتے ہیں لیکن جب یہ ہو جائے تو جھٹا میں اعلی حدیث ہو کر جا کر جامعہ شرفیہ سے فتوہ لے کر آ جاتے ہیں اب خود ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے عورت جو بیوی بنتی ہے وہ زبان کے قول سے بنتی ہے یعنی دو قسم کے رشتے اگر مانے جائیں کچھ رشتے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں زبان سے آپ بے شک جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پر کہہ دیں بے شک آپ اسٹام لکھ کر جا کے عدالت میں بیان دے دیں تب بھی آپ اس رشتے کو نہیں توڑ سکیں باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے باپ اخبار میں اشتہار دے دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے پھر بھی وہ اس کا بیٹا رہتا ہے دو بھائی لڑ پڑے کہتے ہیں ہم بھائی نہیں ہیں وہ بھائی رہیں گے اس لیے کہ ان کو بھائی اللہ نے بنایا تھا لیکن میہ بیوی کی رشتہ زبان سے بنتا ہے جب آپ نے کہا دو گواہوں کی موجودگی میں کہ میں فلان بنت فلان کو اپنی بیوی کی طور پر میں نے قبول کیا تو وہ آپ کی بیوی بن گئی اسی زبان سے اگر آپ اس کو طلاق دیں گے تو پھر وہ بیوی نہیں رہے تو اطلاق و مراتانے دو دفعہ کی طلاق رجی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانِنْ تو پھر اس کو روک لینا ہے اچھے طریقے سے اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانِنْ یا اس کو رخصت کر دینا ہے بھلے طریقے سے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اَن تَاخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّا شَيَّنْ کہ تم ان سے واپس لو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس سے محر مراد ہے اِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ سبائے اس کے کہ ان دونوں میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر تم درو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معافضہ میں جو بطور فدیہ عورت دے تلکہ حدود اللہ یعنی اپنا کچھ محر وہ چھوڑ دیتی ہے یا واپس کر دیتی ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان کو کراس نہ کرو وَمَئِيَتَ عَدَّا حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی بیوی کو تیسری مرتبہ یعنی دو کے بعد تیسری دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِمْبَادُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَنْ غَيْرَا تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لئے اس کے بعد جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے کسی اور شوہر سے اس کے علاوہ فَإِن تَلَقَا پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں رجوع کریں اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودُ اللَّهِ اگر انہیں گمان ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں يُبَيِّنُوا لِقُومِ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ دانشمندوں کے لئے ان کو کھول کے بیان کرتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدد فَامْسِكُوهُنَّ تو پھر یادو انہیں روک لو اچھے طریقے سے اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِن یا رخصت کر دو اچھے طریقے سے وَلَا تُمْ سِكُوهُنَّ دِرَارَ لِتَعْتَدُو اور تم انہیں روکے نہ رکھو ان کو ستانے کے لئے وَمَا يَفَلْ ذَلِكَ فَقَضْ وَلَمَا نَفْسَ جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھائے گا وَلَا تَتَّخِذُو آیَاتِ اللَّهِ حُدُوَا اور اللہ کی آیات کو ہنسی مزاق کھیل نہ بناو وَذْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ اور جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے وَلْحِکْمَتِ اور حکمت میں سے یَعِذُو كُمْ بِهِ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیت کرتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيم اور اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ اور پھر وہ عدد پوری کر لیں فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ تو بت رکو انہیں اَنِيَنْكَيْنَ عَزْوَاجَهُنَّ اَذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْف کہ وہ نکاح کر لیں شوہروں سے جبکہ وہ راضی ہوں آپ اس میں اچھے طریقے سے یہ آج بھی ہوتا ہے خبارات میں بھی آپ پڑھتے ہیں دیکھنا کوئی کتنل نکاح کرنی ہے یہ وہ چیز ہے یہ کوئی بیان کی جا رہی ہے کہ جب عدد پوری ہو گئی اب وہ عورت آزاد ہو گئی اور آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ چلو شریعت مطابق میں نہیں کہا سکتا اب یہ سب وہ صورتیں کہ جاگے وہ بیان ہو رہی ہے یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نصیت فرما رہا ہے جس کی نصیت کی جاتی ہے عروض شخص کو جو اللہ اور آخرت کا ماننے والا ہے یہی طریقہ ہے نہایت شائستہ بھی اور پاکیزہ بھی اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو سال تک جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدد اور جو اولاد والا ہے یعنی مرد مراد ہے اولاد مرد کیے رزق لہو رزق ہننا و قصفت ہننا بالمعروف اس کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق دودھ پلانے والیوں کا اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق اور نقصان نہ پہنچایا جائے ماں کو اس کو بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہو بے ولد ہی اور نہ ہی باپ کوئی پر بوجھ ڈالا جائے اس کے بچے کی وجہ سے والا الوارثی مثلو ذالک اور وارث پر بھی ذمہ داری اسی طرح کی ہے فَإِنْ عَرَادَ فِسْحَالًا اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا انتراد منہما دونوں کی باہمی رضا مندی سے وَتَشَاورِنْ وَمَشْوَرِسَ فَلَا جُنَاحَا لَيْهِمَا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنْ عَرَتْتُمْ أَنْتَسْتَرْدِوَا اُلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاو کسی فوسٹر مدد سے دایہ سے اپنی اولاد کو فَلَا جُنَاحَا لَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں اِذَا سَلَّمْ تُمْ مَا آتَئِتُمْ بِالْمَعْرُوفِ بشرتے کے اعداد کرو جو کچھ تم نے ٹھہرایا ہے دستور کے مطابق ان دائیوں کو وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یا تربسنا بھی انفوس ہننا اربا تاشور و اشرا کہ وہ لوگ جو مر جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں نکاح سے چار ماہ اور دس دن تر فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَا یہ ان کی عددت ہے اور پھر جب وہ عددت کو پہنچ جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا بِالْمَارُوفِ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی جو وارث ہیں مرنے والے مرد کے کہ پھر عورتیں اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں یہ تمہاری ذمہ داری سے باہر ہو جاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُنَا خَبِيرٌ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باہر خبر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِ اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اور کچھ قناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے کنائے میں تم دو پیغامیں نکاح ان عورتوں کو یا چھپائے رکھو اپنے دل میں دونوں ترہا جائز ہے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ذکر کرو گے ان سے وَلَا كِلَّا تُوَعِدُوهُنَّ سِرْرًا إِلَّا أَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا الباتہ تم نکاح نہ کرو ہرگز ان سے اشارہ کر دو لیکن نکاح نہیں کر سکتے مگر معروف طریقے سے کوئی سگنل انہیں پہنچا سکتے ہو وَلَا تَعْزِمُ اُقْدَتَن نِکَاحِ اور پختہ ارادہ نہ کرو نکاح کا حتیٰ يَوْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَا یہاں تک کہ عدد پوری ہو جائے وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے فَازَرُوهُ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان رکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالی بخشنے والا بردبار ہے اللہ تعالی اللہ تعالی